اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام ہے عظمہ قیون اور آپ دیکھ رہے ہیں انجوائی سٹریز آج میں آپ کے ساتھ سی ایس تھری دوڈو کا پیپر شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ میرا اپنا پرسنل پیپر تھا تو سب سے پہلے آپ کو میں بتا رہی ہوں جو میرے چینل پر کچھ فائلز شیئر کی گئی ہیں 50 to 60% جو اسی فائلز میں سے آئے تھے یا ان سے ملتے جلتے تھے کوئی ویلیو چینج کر دیا کچھ چینج کر کے انہوں نے پوچھ دیا لیکن زیادہ تر جو ایم سی کیوز تھے وہ اسی فائلز میں سے آئے تھے جو تین چار فائلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کے علاوہ کچھ ایم سی کیوز مجھے یاد ہیں 32 بٹ سنگل پرسیجن رینج مطلب یہ 32 بٹ کے کوئی سنگل پرسیجن تھی اس کی رینج پوچھی ہوئی تھی اور یہ ان میں سے ایک آپشن دیا گیا تھا کہ اس کی رینج کیا ہے اور اس کے علاوہ ایک نمبر دیا گیا تھا 10 اور اسے ہم نے چینج کرنا تھا آکٹیل میں آپ کا بائنری بھی آ سکتا ہے ہیکزا ڈیسیمل بھی آ سکتا ہے تو اس کے مطابق آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے علاوہ تھا 5 وارڈ کا جو سی موز ہے اس دیوائز کی جو یہ ان ایچ ہے مطلب ہائی ہائی ویلیو ہے جو وہ آپ نے بتانی تھی وہ تھی 0.9 یہ آپ نے پھر بھی ایک دفعہ کنفرم کر لینی ہے لیکن اس کی جو ہائی ویلیو تھی وہ ہم نے بتانی تھی اگل ہے بی سی ٹو ڈیسیمل ان کی کتنی انپورٹس تھیں اور کتنی آؤپورٹس تھیں یہ میں نے لکھ رہے تھے کچھ شیٹ پہ تو اس لیے مجھے یاد ہے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اس کے علاوہ ہے ملٹی پلیکسر اس طرح کی کوئی ڈائیگرام دیوی تھی انہوں نے اب یہ مجھے نہیں پتا ایکزیکٹ ہے یا نہیں لیکن وہ ملٹی پلیکسر کی ڈائیگرام تھی یہاں پہ بہت ساری انپورٹس دی ہوئی تھی اور آگے ہمارے پاس سنگل آؤپورٹ تھی تو یہ ملٹی پلیکسر کی ڈائیگرام تھی اور اس کے علاوہ جو نیکس تھا ہمارے پاس آؤپورٹ بتانی تھی اے بی اور سی یہ تین نمبر ہمیں دیئے گئے تھے اور اس کے بعد ہم نے بتانی تھی کہ آؤپورٹ جو ہے آر گیٹ کی آؤپورٹ کیا ہوگی تو اس کی آؤپورٹ آ رہی تھی ون آر گیٹ کی آؤپورٹ کیا ہوتی ہے کہ سب کو پلس کرتا ہے اگر ایک بھی ویلیو ون ہو تمہارے پاس جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ ون آ جاتا ہے اس کے علاوہ سی ماؤس کے بارے میں کچھ ہم سیکیوز پوچھے ہوئے تھے نے ابھی مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن اتنا پتا ہے کہ سی ماؤس کے بارے میں کچھ پوچھ رہے تھے ایس او پی سم آف پروڈک سٹینڈرڈ فارم آل سو کارڈ مطلب سم آف پروڈک جو ہے منٹم بھی کہلاتا ہے اور ایک اور ہوتا ہے پی او ایس جو میکس ٹیم کہلاتا ہے یہ بھی آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے ان دونوں کو مکس نہیں کرنا کہ سم آف پروڈک جس کے انڈ پہ پی آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے جس کے انڈ پہ ایس آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے اور پرائم نمبر کے بارے میں پوچھا ہوا تھا اس کی کتنی انپوٹ ہوتی ہیں اور کتنی انپوٹ ہوتی ہیں یہ لازمی آپ نے یاد کر لینا ہے اس کے علاوہ یہ کچھ میں نے ایم سیکیوزیز نمبر لکھیں جو میری فائلز میں سے آئے ہیں مجھے ایکزیکٹ یاد ہیں جو یہ نائنٹین ایم سیکیوز تھا پہلی فائل جو ففٹی ایم سیکیوزیز والی فائل ہیں ان میں سے یہ نائنٹین ایم سیکیوز آئے تھا اور بھی آئے تھے لیکن مجھے ایکزیکٹ یاد نہیں ہے کہ وہ کون سے ایم سیکیوز تھے اس لئے میں نے وہ نہیں لکھے دوسری جو ففٹی والی تھی اس میں سے یہ دونوں آئے تھے اس کے علاوہ جو 40 ایم سی کیوزز والی فائل ہے پارٹ 1 اس میں سے ایک 4 نمبر والا ایم سی کیوز آیا ہے ایک 20 نمبر والا آیا ہے اس کے علاوہ جو پارٹ 2 ہے ابھی میں نے اسے اپلوڈ نہیں کیا انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کر دوں گی اس میں سے کافی زیادہ ایم سی کیوزز ہیں جو رپیٹ ہوئے تھے تو یہ سارے ہوگے ایم سی کیوزز یہاں تک اس کے علاوہ اب آتے ہیں کوسٹن کوسٹن بہت آسان تھے لیکن اگر آپ کو آتے ہوں تب ہی آسان ہوتے ہیں alternative symbol for end or gate یہ پیج نمبر 45 پہ آپ نے دیکھ لینا ہے end gate کو اگر ہم نے کسی اور شیپ میں لکھنا ہو تو ہم کیا کریں گے اور اور gate کو کسی اور مدد diagram یا shape کے ساتھ لکھنا ہو تو ہم کون سی diagram یا symbol لکھیں گے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے علاوہ یہ table تھا ایک یہ آپ نے دیکھنا ہے 18.1 lecture نمبر 18 میں ہے پہلے پیج پر یہ ہے 18 lecture کے وہاں پہ کیا ہے کہ جو table بنا ہوئے نا اس میں جتنی بھی چیزیں دیئیں وہ آپ کو question میں input کے طور پر دے دی گئی تھی وہ کہہ رہے تھے بس اس کو arrange کریں اور اس کا result نکال کے بتائیں تو جو table ہے وہی پورا تھا جو ہم نے لکھنا تھا given ہمیں سب کچھ تھا اس کے علاوہ demogans theorem کے بارے میں ایک آیا تھا مطلب اس سے ملتا جلتا تھا مجھے exact نہیں یاد لیکن اسی سے ملتا جلتا تھا اور اس کو کہہ رہے تھے نینڈ گیٹ کے بارے میں sorry نینڈ گیٹ نینڈ گیٹ کے بارے میں کوئی question تھا مجھے exact یاد نہیں ہے لیکن وہ نینڈ گیٹ کے بارے میں تھا تو آپ نے اسے بھی ایک دفعہ نینڈ گیٹ سے related دیکھ لینا ہے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور بہت زیادہ information آپ کو ملی ہوں گی اس کے علاوہ اب آپ نے اپنے paper کی تیاری کرنی ہے تو ہم ملتے ہیں next کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھئے گا اپنا بہت سارا حیال اللہ حافظ